اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیک ایڈوکیشن ویچ ساغر اور میں ہوں سمیر ساغر پاکستان آرمی کی طرف سے بی ایس کمپیوٹر سائنس اور بی ایس انفرمیشن ٹیکنالوجی کے سٹوڈنٹس کے لیے کیپٹن بٹن بننے کا سنیا ریموکہ فرام کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں نے اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پاکستان آرمی کی طرف سے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ڈگری ٹکنے والے سٹوڈنٹس کے لیے ایس ایک کیپٹن برتھی کا اعلان کیا گیا ہے chamado جوphaہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاں گا ڈگری ری کون کون سی ویڈیو ان جوب کے لئے سب سے پہلے جو بھی سوفٹر انجینئرنگ بھی کمپیٹر انجینئرنگ بھی کما پی amigos یسستم انجینئرنگ بھی سیسٹم انجنئرنگ بھی اس الانفرمیشن ٹیکنالوجی بھی اس انفرمیشن سیکیورٹی بھی اس سیکیورٹی بھی اس سائبر سیکیورٹی بھی ایس ایروèsپیس انجر کے حوالے سے تو اس میں جو ہے منیمم سورہ ایئر فارمال ایڈوکیشن بی ایس یا بی ای آپ نے کی ہو جو دگری ہو وہ پیک سے یا حیک سے ریکنیز کی گئی ہو اس کے علاوہ جو سی جی بھی ہے وہ 2.5 آوٹ آف فور یا پرسنٹ ہے جو ہو وہ 62.5 سو انیول سسٹم کے حساب سے ان کے حساب فورن جو فورن دگری رکھنے والے سٹوڈنٹس ہیں کینیڈیٹس ہیں وہ جو جو ہے ایک سے اپرووڈ سیٹیفیکیٹ دکھائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈگری اپروو کی جائے گی اس کے تھرٹین جون دوہزار بائیس کو انہوں نے ایناؤسمنٹ کی تھی اور لاسٹ جو ہے وہ 23 جون دوہزار بائیس ہے اور اس کے بعد جو بیسک ٹینس شروع ہوگی وہ اٹھائی ٹوئنٹی ایڈ جون دوہزار بائیس کو شروع ہوگی تیز جون دوہزار بائیس کو جو ہے وہ ختم ہوگی چھ مہینے کی میلیٹری ایکیڈمی میں آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی اس کے بعد بانڈ آف سروس ہے مطلب آپ نے سات سال جو ہے وہ ریگولر سروس کرنی ہے آرمی میں آپ اس سے پہلے جو ہے وہ ریٹائر نہیں ہو سکتے اس کے بعد سات سالوں کے بعد آپ ریٹائر ہو سکتے ہیں اور سات سالوں میں آپ کو کوئی انو سی بھی نہیں ملے گی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں اپلائے کرنے کے لیے اپلائے آپ کیسے کریں گے اپلائے آپ ویزٹ کریں گے جوائن پاک آرمین ڈار کام ڈار پی کے گی ویب سائٹ پہ تو یہ جو ہے وہ جوائن پاک آرمی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ دیکھیں گے یہ تیسر نمبر پہ لکھا ہوا ہے انفارمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی آفی سر یہاں پہ آپ نے کلک کریں گے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ تین آپشن آئیں گے پہلے آئیں گا کورس ڈیٹیل دوسرا آئے گا ریسٹریشن تیسرا آئے گا ایکزیم سلپ تو آپ نے جو ہے وہ کورس ڈیٹیل پہ سب سے پہلے کلک کر کے ڈیٹیلز آپ نے حاصل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ریسٹریشن کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کلک کریں گے کورس ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن ہوگی جس پہ لکھا ہوا ہے جوائن پاک آرمی از کیپٹن سب سے پہلے اس میں آپ یہاں پہ دیکھیں گے کورس پری ڈیٹی اللہ میں جو ہے ہمینو ٹھائیٹیل دوسرے شجب یہ اس کے بعد پری ملنری ٹیس ROS جو ہے وہ ٹوائٹی ایٹج op22 طرح ڈیٹی diplo تسٹی جن ڈیٹیٹ آئے اسے پاس ایک حسابہ ویادر جو ریسٹیل دوسرے لکھی ہوا بائیکوی بنیا ہے ایٹر یہ فرس ٹائم آرمی نے دیا ہے ٹوائٹی رنہ یہ ٹوئنٹی فائی اے ٹوئنٹی تھری یئرز دیتے ہیں اس کے بعد جینڈر صرف میلے اس کے علاوہ جو ہے وہ میرچل سٹیٹس جو ہے وہ میریڈ ہو یا ان میریڈ ہو فیزیکل سٹینڈرز جو ہے وہ مینیمم ہائیٹ فائی پائنٹ فور ہو اور ویٹ جو ہے وہ اس پر بارڈی انڈیکس ہو انفرمیشن ہے ٹریننگ آپ نے بیسک ملیٹری ٹریننگ کرنی ہوگی پاکستان ملیٹر کیڈمی کاکول میں بانڈ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے اس ویڈیو میں بتا دیا تھا یہ میں نے کوالیفیکشن اور کٹیگری جو ڈگری کٹیگریز ان کے حوالے سے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں پہلے بتا دیا ہے جو بندہ دو دفع آئیسیز بھی یا جنرل ہیڈکوارٹر نیویل ہیڈکوارٹر یا ایئر ہیڈکوارٹر سے جیڈ کیا گیا ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتا سٹریشن پروسیجر کون سا ہے سب سے پہلے جو آپ نے یہ انٹرنیٹ کے تروجسٹریشن کرنی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو شیڈیول آف پری ملنیری سیلیکشن جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹیلیجنس اکیٹمک ٹیسٹ لی جائے گی جس برتی سنٹر پہ آپ کروی برتی سنٹر پہ جائیں گے وہاں پہ لی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ انیشل میڈیکل ٹیسٹ لی جائے گی جیسے ہر جو ہے وہ فورس کے دپارمنٹ میں لی جاتی ہے فیزیکل ٹیسٹ لی جائے گی ایک مائل نائن منٹس میں آپ نے کلیر کرنا ہے پشپس جو ہے وہ دس آپ نے دو منٹ میں نکالنا ہے اسے ٹیسٹ دس دو منٹ میں اور جنب دو نکالنا ہے دو منٹ میں جانے کی یہ جو فیزیکل ٹیسٹ ہے یہ بہت آسان ہے ویسے تو جو دوسرے آرمی کے یا دوسرے جو فورس کے دیپارمنٹس ہیں وہ سیون منٹس دیتے ہیں اور پیشپ بھی بیس بیس اور نکلواتے ہیں یہ صرف جسٹ آپ کی فیزیکل سٹرائنٹ دیکھنے کے لیے یہ جو ہے پیری ملینری ٹیسٹ جو ہے وہ یہ لے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کا پروسیس فردر ہوگا تو یہ تھا اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ ضرور پوچھیں اپنا خیال رکھیں ملاقات ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ